جب بڑی خبر ایک ہے جمیل فاروقی وہ دیں کہ صدر نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے جو اڈبائیز دی گئی تھی وزیر آزم باکستان کی جانب سے اسے صدر مملکت نے منظور کیا ہے اور قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی کی جانب سے اہام ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر آزم نے اعلان کیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں صدر مملکت کو اڈبائیز بھیج دی ہے اور ساتھ ہی اس وقت صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے اہام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دی ہے آج کی اہام ترین خبر جو ہے وہ تحریک ادم اعتماد سے شروع ہوتے ہوئی اب قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی صدر مملکت کی جانب سے منظوری تک مسلسل پچھلے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں بڑی سے بڑی خبر اور پہلے جو اسمبلی موجود تھی حکومت موجود تھی اب تمام تر چیزیں صدر مملکت نے اپنے منظوری کے ساتھ ختم کر دی ہیں وزیر آزم کی جانب سے اڈبائیز دی گئی تھی صدر مملکت کو اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے اور صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے ہاں مدسر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس سب اپن ڈاون ہو چکا ہے اچانک صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے وزیر آزم نے اڈبائیز بھیج دی تھی صدر مملکت آریف علوی کو اور یہ کہہ دیا تھا کہ اسمبلیان ڈزولف کر دی جائیں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی اب صدر مملکت نے منظوری دے دی ہے صدر طرح یکسر صبح سے لے کر اب تک بہت مختلف ہو چکی ہے صبح تک تو یہ صورتحال تھی کہ تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے لیکن اچانک صورتحال بدلی تحریک ادم اعتماد مسترد کی گئی آئین کے منافع خرار دے کر اس کے بعد پر اسمبلیاں ڈیزولف کرنے کے حوالے سے وزیراعظم کی جانب صدر کو ایڈوائز بھیجی گئی اور اب صدر مملکت نے قومی اسمبلی تعلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے یہ صورتحال ابھی ملک کی جب قومی اسمبلی تعلیل کرنے کی صدر مملکت کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اور خبریں آ رہی ہیں نئے الیکشن کی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نوے روز میں الیکشن کروائے جائیں گے اور صدر مملکت اب قومی اسمبلی تعلیل کرنے کی منظوری دے چکے ہیں یہ ہے سیچوئیشن جی جمیل فاروقی جب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ سیچوئیشن اتنی ویل پلانڈ ہے کہ آپ اور ہم اس کے اوپر ہس بھی سکتے ہیں اور it's seriously a surprise کچھ دن پہلے ہمارے ہی بڑے زبردست تجزیہ کار یہاں پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے یہ ہو کیسے سکتا ہے آپ لوگ کس طرح کی انہونی بات کر رہے ہیں کہ سپیکر کی رولنگ کو کیسے چیلنگ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ پلاننگ کب ہوئی ہے یعنی آج سے پندرہ دن پہلے یہ پلاننگ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ اتبار کو کرنا ہے اور یہ پلاننگ ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح کا surprise دینا ہے لوگ سارے سوچ کے بیٹھے تھے کہ counting تو کم از کم ہوگی vote count تو ہوگا اگلوں نے article 5 کے تحت جو ہے ساری کروائی کر دی اور پھر foreign prime minister نے summary president کو بھیج دی یعنی یہ لوگ جو سپریم کورٹ جانے کا سوچ بھی رہے ہیں اول تو challengeable ہی نہیں ہے سپیکر کی رولنگ اور جو سوچ بھی رہے ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ آج sunday ہے یکم رمضان ہے اور آج president نے summary منظور بھی کر لی اسمبلیاں تحلیل بھی ہو گئی تو یہ surprise نہیں تو اور کیا ہے اور میرے خیال میں this page is well set for prime minister of Pakistan آپ تو prime minister نہیں رہے بہرحال صدیق ساجت ذرا بات کر لیتے ہیں اسی خبر پر اسی خبر پر ساجت سے بات کرتے ہیں پھر آپ کی جانے بائیں گے صدیق بتائیے گا قومی assembly تحلیل کرنے کی منظوری دیئے دیئے صدر مملکت میں صدر عرب علی نے وزیراعظم عمران خان کے ایڈوائز پر قومی assembly تحلیل کر دی ہے اس کے بعد قومی assembly جو ہے وہ بسابسا طور پر تحلیل ہو گی ہے اور اب صدر مملکت نگران وزیراعظم کے لیے مشاورت کریں گے اور ان کے article 94 کے تحت مجودہ وزیراعظم کو بھی نگران وزیراعظم کے حوالے سے کام کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں صدر عرب علی نے وزیراعظم عمران خان کی ایڈوائز پر قومی assembly تحلیل کرنے کی منظوری دی ہے جو صبائی assemblyیاں ہیں وہ گورنر کی ایڈوائز پر تحلیل کی جاتی ہیں اور گورنر تحلیل کرتے ہیں صبائی وزیراعظم کی ایڈوائز پر اس وقت کیونکہ قومی assembly کا معاملہ تھا تو لہذا صدر مملکت نے آئین کے article 58 کے تحت وزیراعظم کی ایڈوائز پر یہ قومی assembly جو ہے اس کو توڑنے کی منظوری دی ہے مملکت کے این حکامات کے بعد بازابسا طور پر جو ہے وہ تحلیل جو ہے وہ ہو گئی ہے اب تھوڑی دیر پہلے جو وزیراعظم قدر تھے قیتلات کے فارح خبیب انہیں کہا کہ اب 90 دن کے اندر election ہوں گے لیکن آپ آئین کا article 94 پڑھ لیں اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت کسی بھی شخص کو یا مجودہ وزیراعظم کو کام جاری رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں اور جب تک نقران وزیراعظم کا انتخاب نہیں ہوتا تو مجودہ وزیراعظم کو کام جاری رکھنے کے لیے کہہ سکتا ہے ایک صدارتی فرمان جو ہے وہ کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے اس میں پھر باقی کی تمام تفصیلات جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی کیونکہ صدر مملکت جس وقت ہے وہ جنہوں نے چیئرمنٹ سرنٹ کو بھی اپنے پاس بلایا ہوا ہے دیگر آئینی اور قانونی ماہرین سکتی قانون سکتی پارلیمان امور ان کو بھی صدر مملکت نے اس وقت اپنے پاس بلایا ہوا ان کے ساتھ وہ مشاورت کر رہے ہیں اور ایک تفصیلی جو صدارتی حکم نامہ ہے وہ تھوڑی دیر میں جاری ہو جائے گا جی ٹھیک ہے یہ ہے صورت عال بہت شکریہ صدیق ساجد میں بتا رہے ہیں جس طرح صدر مملکت نے قومی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے اور آگے کی جو کاروائی ہے وہ ہونی ہے اور یہ ظاہرہ وزیراعظم نے ایڈوائیز بھیج دی تھی جی فیصل صاحب میرے خیال ہے بہت بڑے فیصلے ہو گئے ہیں بہت بڑے فیصلے ہو گئے صدر مملکت نے تحلیل قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد والے جو مرحائل ہیں اس کے اوپر آگئے جو اسے ہمیں کہہ رہا تھا کہ اب سب کچھ جو ہے وہ صدر مملکت کی طرف فوکس ہے اب صدر مملکت نے چونکہ اب اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں وزیراعظم پاکستان تو وزیراعظم رہیں گے تل اگلا نوٹیفیکشن یا اگلا صدارتی حکم نامہ جاری ہوگا اس کے تحت وہ عمران خان صاحب کو ہی کہتے ہیں آرٹیکل نائنٹی سکس کے تحت کہ وہ کنٹینیو کریں یا وہ کسی اور شخص کو وزیراعظم پاکستان مقرر کرتے ہیں کے ٹیکر گورنمنٹ کے لیے اور پھر وہ آ کر اپنی کیابنٹ بناتے ہیں اور وہ کیابنٹ کام کرتی ہے اور وہ وزیراعظم اعلان کرتے ہیں کہ نوے دن میں میں انتخابات کرواؤں گا یا اس سے زیادہ وقت میں کرواؤں گا تو اب یہ صرف اب جو سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ اگلے وزیراعظم کون ہوں گے عمران خان صاحبی کنٹینیو کریں گے یا کوئی اور پرسنیلٹی پاکستان